بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گسل کا طریقہ جب گسل کا ارادہ ہو تو پہلے استنجا کریں اور کسی جگہ ظاہری نپاکی لگی ہو تو اس کو دھولیں پھر وضو کریں جیسا نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اگر پختا جگہ ہو یا تخت یا پتر ویرہ پر گسل کر رہا ہو تو پاؤں بھی دھولیں اور اگر کچھی جگہ میں گسل کر رہا ہو تو پھر پورا گسل کرنے کے بعد آخر میں پاؤں دھولیں گسل کے وضو میں کلی کرتے ہوئے خوب کھال کر کے حلق تک پانی لے جائیں اور موہ بر کلی کریں اگر روزہ نہ ہو تو قرارہ بھی کریں اور ناگ میں جہاں تک نرم ہڈی ہے وہاں تک سانس کے ساتھ پانی لے جائیں وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن پر مل لیں اس کے بعد تین بار سر پر پانی ڈالیں پھر تین بار دانے کاندے پر پانی ڈالیں اور پھر بائیں کاندے پر پانی ڈالیں اور ہر جگہ کھال کے ساتھ پانی پہنچائیں بال برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ جائے گی تو گسل نہ ہوگا اگر گسل کے بعد معلوم ہو کہ فلان جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو خاص اسی جگہ کو دھولیں پھر سے پورا گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے